موضوع دس سے فی حکم البراہ حلی المشرقین صورت براہ تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم في الآلمین انکا مید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعزار من اللہ و رسوله الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین و رسوله فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَهُ انکم غیر موجز اللہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ قَالَ لُؤَلِّفْ وَالْمُفَسِّرْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَدَامًا نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارِينِ آمِينَ إِلَانًا قَال يقول تعالى وَإِعْلَابٌ من الله ورسوله وتقدم وإنزار إلى الناس يوم العج الأكبر وهو يوم النهر الذي هو أفضل أيام المناسق وأظهرها وأكبرها جميعا أَنَّ اللَّهَ بَرِيُّمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَالْحَصُولُهُ أَيْ بَرِيُّنْ مِنْهُمْ أَيْذَنُ اب مفسر رحمت اللہ علیہ آیات کی تشریف فرماتے ہیں کہ وَعَذَانٌ مِّنَ اللَّهُ اللَّهُ کی طرف سے خبر دی جارہی ہے اعلان ہے اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے اور لوگوں کے لئے انذار ہے اور یہ اعلان کے دن ہوا يوم الحج الأكبر حج الأكبر کا معنی یہ ہمارے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر جمعہ کے دن حج ہو تو حج الأكبر ہے یہ غلط بات یہ بس ایک رواج ہے لوگوں کی دبان پر بات آگئی ہے ورنہ یہ بات نہیں ہے اللہ کے قرآن نے حج الأكبر فرمایا ہے یوم النحل دس وی کا دن کہ نو کو عرفات میں ہوں گے اور دس کو قربانی ہوگی یہی یوم الحج الأكبر وہ ہر سال کا ہوتا ہے یہ نہیں کہ جمعہ ہو تو حج الأكبر ہے اور جمعہ رات ہو تو حج الأسغر ہے یہ لوگوں کی باتیں ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کا دن افضل ہے اگر اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے کہ جمعہ کا دن اور حج ہو تو اس کی مدیدت ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا اس کا سواب بڑھ جائے گا عزت و عزت بڑھ جائے گی کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے اور مسلمانوں کی عید ہے اور پھر اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حج نصیب کر دی تو حضور کا حج مبارک بھی جمعہ کر دی لیکن یہ اسطلاع بڑھا لینی یہ حج اکبر یہ حج ہے یہ اسطلاع کوئی نہیں ایک یہودی نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا امیر المؤمنین لَوْتْ نَدَلَتْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا اگر یہ آیت ہمارے پیغمبر حضرت عمر صلی اللہ علیہ السلام پر نادل ہوتی ہے تو ہم ایک دن عید مناتے خوشی مناتے کہ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کامل ہو گیا اور نعمتوں کی نعمتیں پوری ہو گئیں اور قیامت تک لیے دین اسلام کو اللہ نے پسندیدہ دین کرا دے دیا تو یعنی تکمیل دین اتمام نعمت اور ارضال الاسلام یہ تینوں نعمتیں ملی ہیں تو اگر ہمارے نبی پر ناظر ہوتی ہے ہم تو عید بننا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرما کہ یہودی تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب نادل ہوئی نادلت یوم وعرفتہ وہو یوم الجمعہ یہ عرفات کے دن وقوف کے دن نادل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا ہمارے دن دو عیدیں تھی ایک جمعہ بھی عید اور ایک حج کا دن بھی اصل میں اسلام ایک بات یاد رکھو اسلام کا یہ منشاہ نہیں ہے کہ عیدیں منائی جائیں اور جلوس نکالے جائیں اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ اس دن کی عظمت کو یاد رکھا جائے اب دیکھیں نبی بی حاجرہ ام اسماعیل نے زمزم کی تلاش میں دوڑی صفحہ سے مربع اور مربع سے صفحہ تو اللہ نے اس کے عمل کو قیامت تک باقی رکھا ہے یہ نہیں ہے کہ بی بی حاجرہ کا کوئی ملاد بنائے بھئی جو عمل اس نے کیا ہے جب وہ عمل باقی ہے اس کا معنی ہے بی بی حاجرہ کا نام بھی قیامت تک باقی ہے اس لئے ہمیشہ اس باتوں کو یاد رکھیں کہ اب یہ تو نسکتی ہے نا یہ ملحجرہ پر کیا ہے دس بھی گا اور اعلان کیا تھا کہ ان اللہ ورسولہ بری من المشرقین اللہ اللہ کا رسول مشرقین سے بری ہے ان سے کوئی رشتہ نہ تھا تعلق ظاہری باطنی قلبی بلکل نہیں تو یہ اعلان تھا اور اسی اعلان کے لئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک نے بھیجا اس اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آج بھی تم شرق سے توبہ کر لو گبرائی سے توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتے رہے کامی جابی ہے اور اگر تم کفر پہ جمع رہے شرق پہ جمع رہے تو جان لو تم اللہ کو آجد کرنے والے نہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو بَلْهُوَ قَادِرٌ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِي قَبْزَدْهِ وَطَعْتَقَارِهِ وَمَشِيَّتِهِ فَعَمْ مَغْلُوب جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں اللہ تعالیٰ کے جمر میں ہیں اللہ تعالیٰ کے غلبے میں ہیں وہ غالب ہے اور ہر مغلوب جو ہے مغلوب ہے تو آپ بھاگ تو نہیں سکتے ہیں اس کے بعد میں مَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُو بِعَذَابٍ عَلِيمٌ عَيْفِ الدُّنْيَا بِالْخِدِي وَالنَّقَالِ وَفِالْآخِرَةِ بِالْمَقَامِ الْأَغْلَالِ اللہ نے فرمایا میں نے مغلی کافروں وہ خوش خبری خوش خبری تو عذاب کی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں تحکم کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو وہ کرتے تھے بہت بشارت تو ہمیشہ اچھے کام کی ہوتی ہے لیکن مَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُو بِعَذَابٍ عَلِيمٌ آپ ان کو بدلا دیں کہ کافروں کے لیے اللہ نے عذابِ عَلِيمٌ دلتنار دنیا میں انتیار کر رکھا ہے اور آخرت کا عذاب جو ہے اور وہاں کے جو وہاں کے جو گلے میں ڈالنے کے توق ہیں اس کا تو کوئی دنیا کی اندر میں بالمقامی اللہ لار اور لوہوں کے گزر ہتھوڑوں سے مارا جائے گا قارب بخاری رحمہ اللہ حدث عبداللہ ابن یوسف قَالَ حَدَّذِنُ اللَّيْسِ قَالَ حَدَّذِنِ يَقِينَ عَلِيمٌ وِشَابٍ قَالَ أَخْبَرْنِ حُمَيْدِ بِعَدْدِ الرَّحْمَانِ نَبَاهُ لَيَا رِيَ اللَّهُ تَعْنُوا قَالَ بَعَذَنِي أَبُو بَكَرٍ رِيَ اللَّهُ وَنُّ فِي تِلْكَ الْحِجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِينَ اللَّذِينَ بَعْثَوْمِي وَمَنَّهَرِ وَالْزِنُونَ بِمِنَا اللَّهِ وَحِجَّبَادُ الْعَامِ مَشْرِقُونَ اَتُوْهُ الْبَيْتِ اُرِيَانِ حضرتِ عَبِي اُرِيَا فرماتی ہے کہ مجھے حضرتِ عَبُو بَقَرِ رِيَ اللَّهُ عَبُو بَعْثَوْمَنَ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے اعلان کے لیے اضان کے لیے مقرر کیا ہے مشاعر میں مینہ میں ان کو بدلا دیں کوئی اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی مشرق حجنی کرے گا اور نہ اللہ کے قابے کا کوئی بغیر قبروں کے اُرِيَا حالت میں اعتباب کرے گا قَالَهُمْ عَدَفَن نَبِي عَلِيَ عَبِيْتَان فَأَمَرَهُ عَيْوَدْنَ بَرَآ پھر حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ صوار ہوئے اور حضور نے حضرت علی کو بھی حکم فرمایا کہ براد کا اعلان کریں قَالَهُمْ اس کی بات فرماتی ہے اِذَا حضرت فرما الْبُخَارِينَ مَوْلَهُ تَعْلَا حَدَّسَنَا عَبُلْيَمَان اَخَبَرَنَا شُعِيب اَخَبَرَنَا شَيْمَن الظُّهْرِ قَالَهُمْ اَخَبَرْنَا تَعْلَحَان قَالَهُمْ بَاسِن اَبُوْ بَقَفِ مَنْ يُعَذِّن وَيَوْمِ النَّهَر بِمِنَ اللَّا يَهُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِقٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اُرِيَان وَيَوْمِ الحجِ الْعَامِ يَوْمِ النَّهَر انہیں فرمائے یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا اور کوئی اللہ کے گھر کی توہین کر کے اُرِيَان تواف نہیں کرے گا وَإِنَّمَا قِيلَ الْعَقْبَرُ مِنْ عَجْرِ قَالِ النَّاسِ حَجِّ الْعَصْغَر فرماتے ہیں کہ حجِ اکبر کیوں کہا گیا کہ لوگ کہتے تھے حجِ اصغر فَاقْ 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 نَا بَدَا بُبَقْتِ اِنَّاسِ فِي دَا اَرْآمْ فَلَمِ حَجِّ اَمْ حَجِّ الْعَوْدَا الَّذِي حَجِّ فِي رسول اللہ سَمْ مشرق اور جس سال حضور تشریف لے آئے حجِ کے لئے آپ کا حجِ الْعَوِدَا تھا اُس سال کسی مشرق نے کوئی حجِ نہیں کیا حاضر عبدالبخاری نے بھی کتاب الجیحاد وقال عبدالرزا کنم عمر الظُّهْرین عبدالن السیم النبی رضی اللہ اُسْنَوِ قَوْلِ بَرَا اَتْمِن اللَّهِ رسولِهِ قَالَمَّا قَانَ النَّبِي سَمْتَ بَنَهُ نَئِم اِعْتَمَرَ مِنَ الْجِئِ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن فتح مکہ کے بعد غضبہ مونین کی فتح کے بعد حضور پاک نے جی رانہ میں قیام فرمایا اور پھر جی ارانہ سے حضور نے خود عمرہ بھی فرمایا اور حج کے لئے امیر حضرت ابو بکر کو مقر فرمایا قَالَ ابو حریص اَتْبَعَنَا اَتْبَعَنَ اَتْبَعَنَا نَبِيَ اَتْبَعَنَا 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 قَالَحَيَتِهِ حضور نے حضرت علی کو محجیور ورمیعا کہ چاہ اعلان کر اعلان برات اَتْبَعَنَا لیکن حضرت ابو بکر اسی طرح امیر رہیں گے بحاضر سیا کو بھی اغرابت من جیت اس سال جب حضور نے حج کیا اس وقت ابو بکر حضرت امیر نہیں تھے امیر حسید تھے حضرت ابو بکر کو نوز الحجہ میں نوز یعنی حجری میں جو حج ہوا اس کا امیر بنا کے بھیجا تو ہم نے پوچھا کہ پھر کیا اعلان کرتے تھے انہوں نے کہا ہم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ پر ایمان لانے والے کے وغیر کوئی کافر کوئی مشروع جنت میں داخل نہیں ہوگا لَلَا يَتُوْفُ بِالْبَيْتِ اُرْيَانِ اگر حضور کے درمیان اور کسی کافروں کے قبیلے کا کوئی معاہدہ ہے تو بس چار بہینے کی محلت ہے فَإِذَا مَدَدِ الْأَرْبَادَ الْأَشْعُرُ فَإِنَّ اللَّهُ بَلِيُّ مِنَ الْمَشْعِقِينَ وَرَسُولُهُ فَلَائِهِ جُّهَادِ الْبَیْتِ بَادُمْ بَعْدُ آمَنَ آمَنَ حَذَا مَشْعِقُنْ کہتے ہیں میں چیخ چیخ کے اعلان کرتا تھا کہ میری آواز بیٹھ گئی فَقَالَ الشَّبِيَةً دنی محرد میں بھی حریر ربی ہے قَالَ کُنتُمْ مَعْلِي ابن عبی تعالیٰ مَلِيَ اللَّهُ نَحِينَ بَعْثَهُ النَّبِي سَمِنَ آدِي فَقَالَ اِذَا السَّالَ نَا دَيْتُمْ حضور نے حضرت علی کو حکم دی اعلان کرنے کا جب ان کی آواز تھک جاتی تو پھر میں آواز کرتا فَقُلْ دُبِيَئِ شَيْئِنْ كُنتُمْ تُنَادَوْنَا کیا جیدوں کا تم اعلان کر رہے تھے وَقَالَ بِعَرْبَئِنْ چار جیدوں کا اعلان تھا لَا يَتُوْوْ بِالْبَیْدِ وَرِيَانًا اللَّهُ کے گھر کا بغیر کپڑوں کے کوئی تواف نہیں کرے گا اور دوسرا من کہا اگر حضور پاک نے کسی مدت تک کیلئے معایدہ کیا ہے تو وہ عقد پورا ہوگا وہ معایدہ پورا کیا جائے گا فَلَا يَتُوْ جَنْتِمْ نَعْلَسُ الْمُؤْمِنْ اور جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ انسان جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے فَلَا يَتُوْ جُبَادَوْا مِنْ عَادَا مُشْرِقِ اس سال کے بعد کوئی مشرق جو ہے وہ حجر نہیں کرے گا فَلَا يَتُوْ جَنْتِمْ نَعْلَسُ الْمُؤْمِنْ وَعَادَوْا مِنْ غَيْرِ وَجْهِنَ الشَّابِيرُ وَعَوْشَوَانُ وغِرَ الشَّابِيرُ لَا نُقَانَ بَيْلَهُ وَبَيْنَ السَّلْمْ اَعْدُهُ وَعَدُهُ بِعَافَئِنْ م adolescents چار مہین نہیں پس کے بعد کوئی یاد نہیں مدائی قامانزیر وَعَشَا اَنْ يَبُونَ وَحَمَنَ بِذَادُونَ بَعَالِ نَقْلَدِهِ لِأَنَّ الْإِخْوَارَ مُتَدَافِرَةٌ فِي الْعَجَلِ بِخِلَافِهِ وہ کہتے ہیں شاید بدت ہوا ہے لکھنے میں یا سننے میں وَقَالِ اِمَا بَعْمَدَتْنَا مَعْدَانَ مَعْقَرَ حَدْهَا حضور پاک نے حضور بکر کو بھیجا اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اس اعلان کے لئے یا میں خود اعلان کروں یا میرے خاندان کا کوئی آدمی جو ہے وہ اعلان کریں اس کے بعد حضور پاک نے حضور تریل کو بھیجا ورواہو ترمہ دیر تصریر انبندار ان افرانو اب دس منگلاہ ہمانن بازم سلمت اللہ عنہی غریبن من حدیثِ ان کے رضی اللہ عنہ وقال اب دلہ بے احمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلیمان قالا حدثنا اللوین قال حدثنا محمد بن جابین السمار جب سورت برات کی پہلی دس آیتیں اتری تو حضور پاک نے حضرت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور آپ کو بھیجا کہ یقراہا على اہل مکہ کے جاکے مکہ والوں پر یہ آیات پڑھو اور اعلان کرو فرماتی ہے کہ حضور پاک نے حکم دیا کہ حضرت عبی بکر سے وہ اعلان کے لیے جو حکم ہے کہ وہ لے لے اور اس کا اعلان اب تم نے کر دا ہے تو فرماتی ہے کہ میں جہفہ کی قریب حضرت عبی بکر کو ملا اور حضرت عبی بکر واپس حضور کے پاس گئے کہ حضور اللہ کا حکم آگیا میری عمارت خطا ہم نے کہا نہیں صرف حکم یہ ہے کہ یا میں اعلان کروں یا میرا اہلِ قرابت میں سے کوئی اعلان کریں لیکن یہ ہے حضرت عبی بکر واپس نہیں آئے ہیں بل باہد قضائی للمناسق یہ مفصر فرماتی ہیں کہ حضرت عبی بکر اس وقت واپس نہیں آئے جب حاج مکمل کر کے واپس آئے تو آگے حضور پاک سے پوچھا کم آجا ہوئے ہیں پھر روایت الاخرہ وقال عبداللہ اہدن حضرت عبو بکر کا حضرت عمر بن حمد ان اصبات بن نصر ان سماک ان انشن ان علی رضی اللہ عنہ ان رسمین بازہو بے براہت کاریان بی اللہ انی لستو باللسنی وَلَا بِالْخَتِیبِ قَالَ لَا بُدَّ لِي أَنْ أَذْحَبْ بِهَا أَنَا أَوْتَذْحَبْ بِهَا أَنْتَ فَقَالَ فَإِنْكَانَ وَلَا بُدَّ فَأَذْحَبُ أَنَا حضرت علی کو حضور نے بھلایا کہ جہاں ان نے کہا حضور میں اتنی فسیل لسان بھی نہیں ہوں تو حضرت علی نہیں ہوں حکم یہی ہے یا میں خود اعلان کروں یا میرے خاندار کا کوئی فرد اعلان کہے تم جاؤ تو حضرت علیہ اللہ تعالیٰ تشریف دے گئے قَالَ انْتَ لِكْوَ إِنَّ اللَّهِ يُصَبِّتْ رِسَانَكَ وَيَا حَدِيْكَ الْبَكْ قَالَ سُمَّ وَذَا يَدَهُ أَلَا بِهِ حضور نے فرمائے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے اللہ آپ کے دل کو ہدایت نہ فرمائے حضور نے میرے موں پر بھی ہاتھ رکھا اللہ علم اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا وہ اس انتدار میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مکہ والوں نے حضور کو اور صحابہ کو مکہ سے نکال دیا تو حضور نے بھی تو نکالا ہے یہ سب سے بڑا اعتراض ہے مستشل عقین کا زنادقہ کا جو آج کل جدید لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی حضور کو مکہ والوں نے تنگ کیا اور نکال دیا تو حضور نے بھی تو نکال دیا اور مکہ والوں نے جو نکالا داد حضور حجرت فرمائے گئے حضور نے تو ان کو اکیامت تک کے لیے بند کر دیا تو بات سمجھیں مکہ والوں نے ظلمن حضور کو نکالا تھا اسی بھی یہ جب واہی ادری پہلی پہلی واہی تھی تو بی بی خدیجہ آپ کو لے کہ جب برکت پر لفل کے پاس گئیں اور انہوں نے ساں واقعہ سنا دیا کہا اب شر خدیجہ آپ کو مبارک ہو یہ اللہ کے نبی ہے ان پہ اللہ کا فرشتہ اترا اور پھر فرقہ تھے انہیں نوفر نے کہا کہ یا حصول اللہ ایک وقت آئے گا ہی آپ کی قوم آپ کو نکالے گا حضور اصباد میں بڑے غمگین بھی ہوئے حصہ بھی ہے ابہ مغربیہ ہم مجھے نکالے گے ملک بدل تو مجرموں کو کیا جاتا ہے محلے سے تو ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے جن کا کردار خراب ہو مجھے کیوں نکالے گے آخر ورگر بن نوفر نے عرض کیا دیا حصول اللہ یہ سنت اللہ ہے حضور امبر پر یہ امتحان دو دے انہیں قوم انہیں نکالا ہے اور اپنے ملک میں نہیں رہنے تو یہ تو حضور کی نبوہ سے بھی پہلے کا فیصلہ ہے اور حضور نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے حضور ابراہیم علیہ السلام گھن سے نکلے اور پھر انہوں نے تو اتنا ظلم کیا کہ حجرت کے لیے بھی اللہ نے مدد کی اور حضور ابراہ پر کے سے نکلے فرناہ وہ تو قتل کے لیے کھڑے سے حضور ابراہ نے جو اعلان کیا ہے یہ حضور کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ مشرقین کے ساتھ وہاں کوئی تعلق نہیں ہے اور آج کے بعد وہ حج نہ کرے لیکن اللہ نے ان کو چار مہینے کی مولت لیا ہے کہ سمار لے جانا ہے گھر پیچنا ہے کچھ کرنا ہے ارام سے جائیں ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی تو دونوں میں وہ فرق ہے اللہ کے بین انبر کو نہ حق نکالا کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ یعنی ان کے شرق کی وجہ سے نکالا کیا ہے جیسے دیکھو نا ایک آدمی چوری کرے اس کا ہاتھ کٹا جائے دیگے تو ظلم نہیں ہوگا نا لیکن اگر وہ اس کے بغیر جرم کے اس کی ایک انگلی بھی کٹی جائے تو اس کی دیعتیں بھی بڑھیں گی تو جیسے لیے دشمن نامی شاہ مشائل کو خلط منت کر کے دو لوگوں کو پیچ کرتے ہیں تاکہ وہ دین اسلام سے متنفر ہو گیا اچھا حضور باغ نے تو آپ نے حجرت فرمائی اور حاج جا کے فرض ہوا نو کو حضور پاک تشریف لے آئے دس ہجری کو نو ہجری کو حضرت ابو بکر عمیر سے اس وقت ہی اعلان کیا گیا اگر حضور کو غصہ ہوتا تو اس سے پہلے آپ اعلان کر دیں یہ غصہ نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مشرق جو ہے وہ حاج نہیں کریں گے جیسے پہلے وہ اپنا ٹھاٹ سے حاج کرتے تھے احرام بات دیتے تھے اعلان جاتے تھے ہاں اگر کوئی چوری چھوپے مشرق آگے حاج کر جائے تو کسی کو کیا پتا ہے جیسے آج کل بھی کئی قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوا کر آجاتے حاج کر کے جو ہے کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ قادیانی پتا ہی نہیں ہوتا مرنہ منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبل پہ کروں رحمت نے فرمائے وہ خطو نبوت کا یعنی جان نصار سے پائی میرے پاس آئے کہہ رکھے کہ مکی صاحب ایک آدمی کو میں جانتا ہوں کہ یہ قادیانی ہے پتا قادیانی ہے اور ردوے میں ان کے دفتر کی اندر ایک بہت بڑے عودے دار ہے وہ حرب میں بیٹھا ہوا ہے حالانکہ الحمدللہ سعودی قربن نے قانون بنایا کہ کوئی قادیانی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ متفق علیہ کافر ہیں اسی ملکوں نے رامتہ آدمی اسلامی کی جلاس میں متفق علیہ فیضلہ دیا ہے میں نے کہا تو یہ تو کہا ان نے کہا مکی صاحب میں اگر اطلاع دوں گا تو اطلاع دینے میں وقت لگتا ہے ہم پہلے بھی کئی دروں کو پکڑوایا ہے نکلوایا ہے اگر صرف وقت لگ جاتا ہے اُترے دیکھ اللہ کے بندے کوئی اس کو بھڑک مل گئی یہ تو عائب ہو جائے گا میں نے کہا ایک اور طریقہ ہے تو بے وقوفانہ لیکن اگر کرو تو ہے صحیح میں نے کہا یا آپ مجھے دنگ رہے میں نے کہا ایسا کرو کہ اس کو حرب میں پکڑ کے مارو ہم بھی ایک دو آدمی ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ تم پہ غالب آنے لگا تو پھر ہم بھی اس کو مارے گئے جب مارو گے پولیس بکڑ لگی ہمارا مزلہ حال ہو جائے وہ اس وقت مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا تھا اور مارو نازر نماز کی حالت میں اس کے دپڑوں بھی بارش گیا کافر کے بچے تو نماز پڑھتے ہیں اُس نے شور مچایا پولیس آگی ان کو دو جنگ گھنٹیں پکڑ لیا ان کو اپنے حرم کے جو راہت تھے ایس پی تھے ان کے پاس لے گے میں پیچھے پیچھے ساتھ چڑھ گیا وہاں گئے بیٹھے انہوں نے کہا کیا بات انہوں نے کہا جی انہیں مجھے مارا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ مولوی ہے عالم ہے مجھے حرم میں مارا ہے یہ دوسرا مولوی تماشا دیکھتا تھا اس لئے بھی کچھ یہ نہیں چھوڑا ہے تو اس افسب نے چنیوٹی صاحب سے پوچھا بھی آپ نے کیوں مارا ہے انہیں کہا حضرت اللہ کے حرم میں مشرق کافر داخل نہیں ہو سکتا یہ قادیانی ہے یہ کافر ہے اس کو جب میں نے حرم میں دیکھا تو میں کنٹرول نہیں کر سکا اپنے اوپر انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تم بتا اس نے کہا جناب اسبی صاحب دیکھو کہ حضور کی حدیث ہے من استقبل قبلتنا و اقل زبیہتنا فہو مننا من صلی صلی اللہ و استقبل قبلتنا و اقل زبیہتنا فہو مننا حضور نے فرمائے کہ جو نماز پڑھے اور جو قبلے کی طرح رخ کرے اور جو ہمارے زبیہوں کو حلال سمجھ کے کھاتا ہو وہ مسلمان ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں مطام ابراہیم پہ کھڑا ہوں قبلے کی طرح میرا رخ ہے میں کیسے کافر ہو گیا اب اس فیس آبی چکر میں آگئے انہیں کہا بھی یا تم مولی صاحبات بڑی جذباتی ہوتے ہو ایسے نہ حق پکڑ لیا وہ کہتا ہے مسلمان ہوں تو مولا تینیوٹی صاحب نے کہا حضرت آپ کو ان لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا ہے آپ ان کے مکر کو اور ان کے چکر کو اور قید کو نہیں جانتے ہو ہم لوگوں کا ان سے واسطہ پڑا ہے آپ اسے لمی جوڑی واسطہ کریں آپ اسے پوچھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اگر یہ کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے تو یہ جیسے لکھتے ہیں آپ تصورت کر کے ایک آن رکھنے اور جائے گی اور سے جب انہوں نے پوچھا کہ عقیدہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا ہوں کہا وہ نبی ہے بس افسر نے کہا مجھے مدلت ہم جا گیا ہے اب آپ ادرات جائیں میں اس کو ٹھیک کروں گا انشاءاللہ اس کا عقیدہ شقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کی اکڑ فکڑ بھی انشاءاللہ رات رات میں نکل جائے گی انہوں نے اس کو اتنا مال لگا قرآن بٹھو تم کافر ہوں گے قرآن نکلے دوخہ دینا چاہتے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی ہر چیز کا ایک وجہ ہے نکالنے کی اب اگر کوئی چوری آ جائے جیسے کہ اب بھی ہماری عورتیں مثلا چیرہ کھلا کر کے یا بال کھلے کر کے یا باری کپڑے پہنے یہ بھی تو اسی علیانی کے حکم میں ہے نا قرآن کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بلکل کپڑے اتار کے پھینکتا بہتر نظر آتا ہے دوریان ہے اور عورت کا سطر جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاہوں تک اگر ظاہر ہے جس کے مطلب ہے کہ قرآن ہے تو آج بھی تو تواف ہو رہا ہے لیکن وہ قرآنی نہیں جو جاہلیت میں تھی وہ بلکل کپڑے اتار دیتے تھے مرد ہو یا عورت ہو اور ان کا پتہ ہے عقیدہ کیا تھا ان کا عقیدہ یہ تھا جی کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ مدے کپڑے پہن کے خدا کے پاک گھر میں کیسے آئیں بدبختوں اگر کپڑے گناہ کی اتار دیا جس بدن میں گناہ کی اس کو بھی تو کٹ کے پہنگ ہو رہا یہ کیا بات ہے کپڑے اتار دو ہاتھ پاؤں اٹھا گئے نہیں وہ کٹو یہ اثر میں مد جاہلیت کہ عجیب عجیب مسائل ہوتے ہیں اور لوگ بڑے حجیتے ہیں وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کے پاس گئے تو انہیں کہا کہ مرید تو انہیں مجھے بڑا تنگ کیا انہوں نے کہا حضرت میں انہیں آپ کو تنگ ہٹ گا یار کمار ہے تم نماز نہیں پڑھتے تمہاری وجہ سے مجھے پڑھنی پڑھتی ہے اور تمہاری وجہ سے پرد سی رات میں بھی مجھے چلنا پڑے گا تم تو نہیں چل سکتے مرید بڑا خوش ہوا کہ میرے لئے پیر کتنی گربانی دے رہا ہے تو اس نے کہا جی فلا کھیت جو ہے نا میرا تو وہ کھیت کا جو فصل ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں پیر صاحب بھی سمجھ جاؤ تھا انہوں نے کہا چلو ابھی سے مجھے کمزہ دے اور نے کہا جی چلو فصل دا اور اس کے درمیان چھوٹی چھوٹی پر ننیہ ہوتی ہیں چلنے کے لئے راستے ادھر بھی پانی لگا درمیان میں قدم قدم رکھنے کی جگہ ہے پیر صاحب جو سمجھ چلے تو فال کی گر گئے مجھے صاحب نے پکڑی لٹھی اور ٹھوکی دو دن پیر کو کہا تم سیرہ پھر سیرات میں چل رہے تھے تم سیرات پاک ننیہ پہ بھی نہیں چل سکے جن ہوتے ہو ان کا جو آدمی ہے پھر سیرات میں میرے لئے لئے چلے جاؤ دفع ہو جاؤ بکار کہیں گے کہ ہیلا بہانہ مشرق کا آجانا قبر پرستا ہے قبروں پہ سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کو حادث نادر سمجھتا ہے حضرت علی کو مشکل مشاہ سمجھے وہ بھی تو آجاتے ہیں لیکن تلدے میں آجاتے ہیں وہ بات نہیں ہے کہ مشرق کھل کے آئے تو اس اعلان کا یہ مطلب تھا کہ آج کے بعد مشرقوں کا غلبہ بھی ختم حرم میں آنا بھی ختم یہ مقدس ہے مقام ہے باقیتہ ہے تاہر ہے مطاہر ہے اور مشرق پلید ہوتا ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کے قابل میں داخل فاللہ ہو علا